بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ملک بھر کے تمام سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے خطبت میں نواز مول کا سلام پہنچے ناظر گرامی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسے پینشنرز سے کرواؤں گا جس کی پینشن آپ سن کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی کم پینشن میں یہ بزرگ جو ہیں وہ گزارہ کر رہی ہیں تو ہماری حکومت سے یہ التماس ہے درخواست ہے پچھلی دنوں بھی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں یہ ایشو اٹھایا تھا کہ پینشنر کی کم سے کم پینشن جو ہے فیملی پینشنرز اور پینشنرز جو ہیں ان کی کم سے کم پینشن مزدور کی جو اجرت مقرر کی گئی ہے نوٹیفائی کی گئی ہے سرکاری سطح پر بتیس ہزار روپے مہانہ تو کم از کم اتنی پینشن ضرور ہونی چاہیے کہ اگر میاں بیوی بھی وہ ہوں تو کم از کم وہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ روٹی جو ہے وہ کھا سکے بتیس ہزار میں بھی گزارہ کرنا اس وقت مشکل ہے جس قسم کے حالات پاکستان میں چل رہے ہیں لیکن یہ جو بزرگ ہیں آپ کی جن کے ساتھ میں ملاقات کروانے جا رہا ہوں ان کی پینشن تقریباً تیرہ چودہ ہزار روپے آئے اور یہ مزدوری کرنے پر مجبور ہوئے ہیں سخت دنوں میں آج کل گرمی کے دن آ رہے ہیں تو یہ گرمی کے دنوں میں بھی مزدوری کرتے ہیں محنت مزدوری کر کے اپنا جو ہے وہ گزر بسر کر رہے ہیں میاں بیوی ہیں دو بچے ان کے جو ہے وہ شادی شدہ ہیں لیدہ ہو چکے ہیں وہ اپنے کھاتے پیتی ہیں لیکن ان کو زندہ رہنے کے لیے کس طرح تگو دو کرنی پڑتی ہے معاشرے میں اور پینشن اتنی کم ہے کہ آپ سون کر حیران اور پریشان ہو جائیں گے تو ہماری حکومت سے درخواست ہے پرائیم منسٹر سے وزراء اللہ سے تمام جو ارباب اختیار ہیں کہ خدا را جو پینشنرز ہیں ان کا خیال رکھا جائے یہ بوڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا کرنے والا ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا تو آپ مہربانی کر کے ان کی پینشن کم از کم اتنی مقرر کریں بتیس ہزار روپے مہانہ ہماری یہ درخواست ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ہماری یہ پینشنرز کی آواز جو ہے یہ حکام بالا تک پہنچ سکے تو پینشنر کی جو پینشن ہے منیمم پینشن اس کو تقریباً بتیس ہزار روپے مہانہ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے تاکہ وہ عزت سے آرام سے جو ہے وہ گزر بسر ان کی ہو سکے تو آئیے چلتے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس بوڑھے بزرگ پینشنر سے یہ جی بزرگ ہیں یہ کام کر رہے ہیں اس وقت تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ اس مہنگائی کے دور میں کس طرح یہ کام کر رہے ہیں بابا جی اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ کے ٹھیک ہیں آپ کا کیا نام ہے علام حسین علام حسین اچھا آپ میں نے یہ سن ہے کہ آپ کوئی ریٹائر ملازم ہیں پینشنر ہیں جی تو کس محکمے میں آپ کام کرتے رہے ہیں میں ایف انڈری میں تھا جی جی ایف انڈری میں تھا ملٹری میں ہاں جی ایف انڈ ای ایف انڈی جو پیدر فوج کرو اچھا اچھا ہاں جی تو کتنی آپ نے نوکری کی ہے نوکری جی پندرہ سال کی ہے پندرہ سال اور اس وقت آپ ریٹائر کب سے ریٹائر ہوئے ہیں آپ سن شیاسی سے سن شیاسی سے ہاں جی تو کتنی پینشن آپ کو مل رہی ہے ابھی جی پہلے تو بنی تھی چار سو ستارہ روپے ستارہ روپے ستارہ روپے کا مہنڈ کیا تھا باقی دو سو اٹھارہ روپے سے لے کر آج جو ہے نا اس ٹیم جو ہے نا سات ہزار تیرہ ہزار تین سو دس روپے ہے مطلب ہے تیرہ ہزار تین سو روپے آپ کو اس وقت پینشن لے رہے ہیں تو مہنگائی کی اس دور میں آپ کا پینشن سے گزارہ ہو جاتا ہے کہاں گزارہ ہوتا ہے یہ کہاں ہزارہ تو تو کہاں آپ کام کرتے جاؤں گے آہ صاحب ظاہرے کام کر رہے ہیں آپ اتنا اچھا آپ کی عمر کتنی ہو چکی ہے اس وقت عمر جی اس ٹیم جو ہے نا ساڑھے بہتر سال بہتر سال سے اوپر ہیں جی یہ بزرگ اور پینشنر بھی ہیں تیرہ ہزار پینشن لے رہے ہیں یہ اور ان کی پینشن میں ان کا گزارہ نہیں ہوتا تو اس لیے یہ کام کرنے پر مجبور ہیں اچھا ادھر جو آپ کام کرتے ہیں کتنی دہاڑی ملتی آپ کو چھے سو ساڑھے پانچ سو اچھا یہ چھے سو ساڑھے پانچ سو روپے جی ان کو دہاڑی ملتی ہے اور پلس ان کی جو تیرہ ہزار تین سو روپے کے قریب پینشن ہے تو اس طرح یہ اپنی گزر گزر کرتے ہیں تو یہ صورت حال ہے ناظرین یہ آپ بلائزہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ملازم ریٹائیٹ جو ہے نا وہ گزر بسر کر رہے ہیں تو یہ میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کی تو خدارہ ان بزرگ پینشنرز کا آپ گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی پینشن جو ہے نا یہ جو بزرگ پینشنرز ہوتے ہیں ستر سال سے اوپر جن کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہوتا یہ بابا جی اب محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو حکومت میں ہماری التماس ہے گزارش ہے کہ ان بزرگ پینشنرز کا خاص کیاہ رکھا جائے اور سب جو ریٹائیٹ ملازم ہوتے ہیں ان کی پینشن آپ بڑھاتے ہیں پندرہ پرسنٹ بڑھا دی پانچ پرسنٹ لیکن ایج کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا آپ کو کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہوں بزرگ ہوں اور جن کی پینشن کافی کم ہو تو ان کی پینشن باقیوں کی نسبت جو ہے نا وہ زیادہ بڑھانی چاہیے تاکہ وہ اس مہنگائے کے دور میں اپنا گزر بسر کرسکے مہنگائے کا مقابلہ کرسکے